مولا کے زیارت کے لیے امائی جائے جائے عزداروں غریب عادلی تھا امام بارکہ اور مسجد تھی بنی ہوئی وہاں جھوٹیاں سیدھی کر کر کے عزداروں کی رکھتا تھا غریب بہت تھا کافلے جاتے تھے سب سے کہتا دعا کرنا میں ابھی کبھی کربلت جاؤں اور مولا حسین کو میرے سلام ضرور بھیجنا ایک مرتبہ چانیش لوگوں کا کافلہ گیا عزداروں اس نے کہا مولا سے کہنا کہ میں اب بوڑا ہو گیا ہوں اپنی زندگی میں ایک تباہ میں کربلہ کی زیارت ضرور کرنا چاہتا میں مائدان ہی چاہتا اس زیارت سے پہلے اور امام حسین علیہ السلام کو میرا سلام بھیجنا مولا ہم نے بھی کبھی بھولا رہا ہے چالیس کے چالیس آئی رہی جب کربلہ آئے مہمان خانے میں تھیرے ہیں عزدار یہاں معصومین کی حاضری ہے اس پر شیعہ عزدار اس لیے کہ آپ رو رہے ہیں آپ گریہ کر رہے ہیں فضائل کی منزل ہو گئی جہاں پر ایسا گریہ ہو وہاں اندازہ کر لیا کرو معصومین تو ہر پرش پہ آتے ہیں کہیں کہیں بی بی پتہ دیتی ہے کہ دیکھو میں تمہارے برابر میں اتنے قرق پہ جاتے ہیں تم محسوس کرو میرے آنے کے دیکھو بی بی فاطمہ سمائے تم کس بہن کے برابر میں بیٹھی ہوئی میری بی بی زینب کس بہن کے برابر میں آئے تو اجڑی ہوئی بہنیں بیٹھی ہیں ایک بہن کا بھائی مولا رضا ایک بہن کا بھائی عباس حسین ایسی ایسی بہنیں ان میں حضر نارو تو یہی حق ہے مجلس کا سو گئے وہ چالیس لوگ مہمان خانے میں مصابق خانے میں اب جو سوئے خواب حسین چالیس لوگوں کے خواب میں آئے پر مولا نے فرمایا کہ وہ جو ہمارا چاہنے والا وہ مسجد میں وہ قریب ہے نا وہ جو ہمارے امام بار کا جوتے سیدھے کر کے رکھے اس کو کہنا کہ تمہیں تمہارے مولا حسین سے سلام بھیجا اور تمہاری سارے محبت وہ حسین اپنے دل سے لگائے بیٹھے ہمیں تم سے جنہی اس سے محبت ہے اتنی مجھے اس سے محبت ہے تو آ یا نہ آم اگر تیرا آنا کر بنا میں میں نے خبول کر لیا نیت رکھو صرف نیت لگن شوف پیار پھر دیکھیں اب عزال آرہ اب چالیس لوگ جب اگر مجھ کے کھڑے ہوئے ان دوسرے سے کہیں میں نے یہ خواب دیکھا اس نے کہا میں نے بھی دیکھا تم نے کہا ہم نے دیکھا مولا حسین آئے تھے مولا نے اسے سلام بھیجا ہے تو یہ ہے حسین کی محبت تو ان محبتوں کو سمجھنا ہوگا عزال آرہ نے امام اپنا دیر و جان وہارا وجود بھی ریضہ ریضہ ہو کر تو حسین پر سے واری صدقے قرمان ہو جائے تب بھی ہم حق عدہ نہیں کر سکتے اس پیسے کی حیثیت جا جا ہم حسین کی عزال آرہ پیسے کی حسین کی عزالہ نہیں رکھتی بی بی دس مولا کن کے واپس پڑھتا تھی تم نے ایک روپیہ خلچیا میں غیب سے ایسے ملت کروں گی کہ تمہیں میں کسی کا مخروض نہیں ہو رہا تو یہ محبتوں کے حالہ عزال آرہ نے امام ایک منطبہ آج سکھے بٹے ہیں میرے مولا رضا